موسیقی ہم اگلی بات کہتے ہیں اللہ کی ذات موجود ہے اچھا بتائے پھر خدا کہاں موجود ہے علماء دیوبان علماء آل سنت والجماعت عقیدہ ہے اللہ کی ذات موجود ہے اور ہر جگہ پر موجود ہے خدا کی ذات موجود ہے ہر جگہ موجود ہے موجود بلا مکان ہے حاضر اور ناظر ہے اور ہر جگہ پہ ہے علماء کے لئے میں کہتا ہوں کو پوچھے خدا کہاں ہے کو موجود بلا مکان ہے طلبات سے پوچھے خدا کہاں ہے تم کو خدا حاضر اور ناظر ہے عوام سے پوچھو خدا کہاں ہے وہ کہیں ہر جگہ پہ موجود ہے جیسی بندے کی سطح ہو اس کے مطابق الفاظ کو لے جاتے ہیں موجود بلا مکان کو عوام نہیں سمجھتی موجود بلا مکان علماء جواب دے دے لیکن عام ہم حضرات کے لئے جواب کیا ہے اگر کوئی پوچھے خدا کہاں پر ہے کیا جواب دیں گے اللہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے اس پر قرآن کریم میں دلائل کا بہت ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَمَا تَوَلُّ وَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں مچھرک بھی خدا کا مغرب بھی خدا کا تم جدرمو کروگے خدا وہاں پہ موجود ہوگا وَهُوَ اللَّهِ بِسْسَمَاوَاتِ وَفِالْعَرْضِ اللہ آسمان پر بھی ہے اللہ زمین میں بھی ہے اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے وَإِذَا سَالَكَ عَبَادِي اَنِّي فَإِنِّي قَرِبُ میرے پیغمبر اگر پوچھے خدا میرے بارے میں میں کہاں پر ہو وَإِذَا سَالَكَ عَبَادِي اَنِّي میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قَرِبُ تو میں اعلام کرتا ہوں میں خدا قریب ہوں اور ہر کسی کے قریب ہے نا جس نے پکارا اس کے قریب ہے خدا کتنا قریب ہے فرمائے نَحَنُ اَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِي اللہ شارق سے بھی زیادہ اللہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے اچھا اس پر ذہن نشین فرمائیں اللہ شارق سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے کیسے قریب ہو سکتا ہے حقیم الامت محمد شرف علی تھانوی جو بند کے ماتے کا جھومر ہیں اس مسئلے کو حل حقیم الامت محمد شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال سے بیان کرمایا حقیم الامت تھانوی فرماتے ہیں یہ جو قرآنِ کریم میں ہے نَحَنُ اَقْرَبُ عَلِي مِنْ حَبْلِ الْوَرِي اللہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے اس کا مطلب کیا ہے توجہ رکھنا اس کا مطلب کیا اگر ملومت تھانی فرمانے لگے اللہ لا مثال ہے اللہ بے مثال ہے خدا کی مثال دے تو نہیں سکتے لیسا کمی سے دے شیئن ہے لیکن سمجھانے کے لیے میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے یہ ایک بندہ ہے اور ایک بندے کی جان ہے جسے شارک کہتے ہیں یہ ایک بندہ اور ایک بندے کی جان ہے بندہ اور بندے کی جان کیوں جڑے ہیں اس لیے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اگر خدا نہ ہو تو بندہ اور بندے کی ذات آپس میں جڑ سکتے ہی نہیں ہیں تو ہم یہ کہیں گے بندہ اور بندے کی جان جڑی ہے باواستہ خدا اگر خدا نہ ہوتا تو بندے اور بندے کی جان نہ جڑتی ویا بندے اور بندے کی جان کے درمیان خدا واسطہ ہے لیکن بندے اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے جان اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے بندہ اور جان کے درمیان خدا واسطہ اور بندے اور خدا اور جان کے درمیان کوئی واسطہ رہی تو بندہ اور جان بواستہ خدا ملتے ہیں اللہ جان سے بلا واسطہ ملتے ہیں حقیم اور امت حانوی کی مثال سمجھنا کہ میں تم نے ایک کاغذ کو لیا اور پھر دوسرے کاغذ کو لیا اگر تم دو کاغذوں کو ملانا چاہو تو درمیان میں گوند ہے اگر گوند نہ تو دو کاغذ ملتے ہی نہیں ہیں ہم کہیں گے کاغذ کاغذ سے ملا ہے اور بواستہ گوند ملا ہے لیکن گوند کاغذ سے بلا باستہ ملی ہے تو کاغذ کا کاغذ سے ملا باستہ گوند ہے اور گوند کا کاغذ سے ملا بلا باستہ ہے بندہ اور جان ملی باستہ خدا ہے اور خدا جان سے ملا بلا باستہ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ لا مثال ہے بندہ مثال دے نہیں سکتا لیکن سمجھانے کے لیے مثال دے نہیں پڑتی ہے تاکہ بندے کی دماغ میں اترے اللہ کہاں پر ہے بولو اللہ کہاں پر ہے ہر جگہ پر اللہ قرآن کریم میں کھول کے دیں لوگ قرآن بار بار کہے گا سن متوالالعشر اللہ عرش پر بھی ہے اللہ آسمان میں بھی ہے اللہ زمین میں بھی ہے اللہ ہر جگہ پر موجود ہے اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا مَا يَكُونُمِن theological سَلَا سَلَا سَلًا اِلَّا ہُوا رَابِعُهم وَلَا خَمْسَدِنِ اِلَّا ہُوا سَادِصُهُم اللہ فرماتے تم تین ہو دو چوتھا اللہ ہے تم پانچوں دو چھٹا اللہ ہے تم کم ہو زیادہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تمہارا خیدہ کیا ہے اللہ وہ کہاں پر ہے جواب کیا دیں گے اللہ ہر جگہ پر ہے دیکھو قرآن کریم کی آیات بھی اس پر موجود ہے میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں حدیث تو بہت ہے نبی کریم صلی اللہ سے فرمایا کہ لو دل لیتن اگر تم ایک رسی زمین پر لٹکاؤ نیچے اگر تم زمین پر رسی پھینکو نبی پاس نے فرمایا دو دل لیتن بحبلن الالعرض سفلا اگر تم زمین پھینکو ساتویں زمین پر رسی پھینکو وہ بھی اللہ کی ذات کے پاس جائے گی یہ ترمزی میں روایت موجود ہے اللہ کی ذات تو ہر جگہ پر موجود ہے اور بندے کے ساتھ ہے یہ عقیدہ قرآن کریم میں ہے اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ خدا کی ذات ہر جگہ پر نہیں بلکہ اللہ تو صرف عرش پر رہتا ہے تم کو یہ کون ہے میں نام لے کر کہتا ہوں تاکہ لگے لیفٹی بات نہ رہجے کہ یہ لوگ کون ہیں غیر مقلع جسے تم اہل حدیث کہتے ہو جماعت الدعویٰ کہتے ہو رشکرِ طیبہ کہتے ہو سارے نام ذہن میں رکھلو تاکہ تم سے کوئی بات چھپی نہ رہے میری بات پر یقین نہ کرو کل ان سے پوچھنا وہ تمہیں کہیں گے کہ نیبے اللہ تو عرش پر ہے اللہ ہر جگہ پر نہیں ہمارا کیا قید ہے اللہ کہاں پر ہے بھولو کہاں پر ہے ہر جگہ پر وہ تمہیں کہا دلیل دیں گے وہ دلیل یہ دیں گے بھئی اگر اللہ ہر جگہ پر ہے تو قرآن کریم میں ہے سمستوہ علال ارش اللہ عرش پر مستوی ہے اسے گو بھی ہم تو کہتے ہیں ہر جگہ پر ہے ہر جگہ پر عرش بھی ہے فرش بھی ہے یہ ہمارے خلاف دلیل تو نہیں ہے نا ہم کہتے ہیں عرش پر بھی ہے ہم کہتے ہیں آسمان میں بھی ہے ہم کہتے ہیں زمین میں بھی ہے ہم تو ہر جگہ پہ مانتے ہیں اللہ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے جب وہ دلیل سے نچار ہوں گے پھر آپ کو کہیں گے اچھا اگر اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے تو پھر یہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گفتگو کرنے کے لئے کہاں بلایا ہرش پہ بلایا اگر اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے تو گفتگو کرنے کے لئے خدا نے حضور کو عرش پہ کیوں بلایا اللہ مکہ اور مدینہ میں بات کر لیتے ہیں اس سے پتا چلا خدا عرش پہ رہتا ہے تب ہی تو وہاں بلایا آپ نے دلیل سے گبرانا نہیں ہے میں کبھی کہتا ہوں موکل کا وکیل اگر تگڑا ہو تو موکل کو پریشانی ہونا چاہیے وکیل کمزور ہو تو پھر پریشانی ہوتی ہے وکیل مضبوط ہو بلکہ پریشانی ہے تو شخص کہنے لگا کہ دیکھے جی اللہ عرش پر ہے دلیل کیا ہے اللہ نے گفتگو کرنے کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بلایا عرش پہ میں نے کہا جو تُو نے دلیل دی ہے یہ تو ٹوٹ جائے گی کہتا جی وہ کیسے میں نے کہا ایک بندہ کہے گا اللہ کی ذات کوہ تور پر ہے اس سے پوچھے گی دلیل کیا ہے وہ کہے گا موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے بات کرنی ہوتی تو کوہ تور پہ بولاتے تو کوہ تور پہ بولا کے بات کرنا اس بات کی دلیل ہے خدا کوہ تور پر ہے تو کیا جواب دے گا ایک تیسرا بندہ کہے گا اللہ ہمارے محلے کی مسجد میں رہتا ہے ہم پوچھیں گے تیری دلیل کیا ہے وہ کہے گا جب آدمی نے بات اللہ سے کرنی ہو تو بندہ نماز پڑھتا ہے اور جب نماز پڑھنی ہو تو مسجد میں جاتا ہے اگر اللہ مسجد میں نہیں ہے تو کس سے بات کرنے کے لئے گیا ہے تو کیا جواب دے گا اب اس کو اس کا جواب کو نہیں آیا میں نے کہا جواب دیوبند والوں سے سن ہمارے عقیدے کے خلاف نہ دلیل ہے ہمارے عقیدے کے خلاف نہ مثال ہے کہتا ہے وہ کیسے میں نے کہا دیوبند والے کہتے ہیں خدا کی ذات ہر جگہ پہ خدا کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے باقی کس بندے سے گفتگو کہاں کب نہیں ہے اس کے لئے اللہ بندے کے حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب کرتے ہیں اگر بندہ مجھ اور آپ جیسا ہے تو انتخاب مسجد کا ہوتا ہے اگر بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے انتخاب تور سینہ کا ہوتا ہے اگر بندہ محمد حبیب جیسا ہے انتخاب عرش مولا کا ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں جس بندے سے گفتگو کرنی ہے وہ بندہ کیسا ہے اگر بندہ موجود راب جیسا ہے تو انتخاب مسجد کا ہے بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے تو انتخاب تور سینہ کا ہے اور بندہ حضور حبیب جیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم درش معلق ہے جس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ خدا عرض پر رہتا ہے میں سمجھانے کے لئے مثال دیتا ہوں آپ ادرات سامین محسوس نہ فرمائیں تو نراز نہ ہوں میں سمجھانے کے لئے کہتا ہوں دیکھو سپیکر کی آواز ادھر بھی آ رہی ہے سپیکر کی آواز ادھر بھی آ رہی ہے پھر سٹیج اعلان کرتے ہیں وہ علماء اکرام یہاں کشیب لے ہیں آپ کوئی بندہ کہے ادھر بھی تو آواز آ رہی ہے نا علماء اکرام کو پیجھے جوتی میں بٹھا لیتے کیا فرق پڑتا تھا کہ آپ نے فوراں کہنا بھئی آواز ادھر بھی ہے آواز ادھر بھی ہے لیکن یہ دیکھنا ہے کہ جو بندہ آیا اس کی حصیت کیسی ہے کسی کی حصیت وہ ہامالی ہے کسی کی حصیت یہ ہامالی ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ آواز پیچھے نہیں جا رہی ہے اور بات سمجھائی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آواز پیچھے نہیں جا رہی تو قصیت میں فرق تو ہوتا ہے نا اس لئے ہم نے کہا اللہ کی ذات کہاں پر ہے ہر جگہ موجود ہے میں بتا یہ رہا تھا کہ دیوبند کا عقیدہ خدا کہاں پر ہے ہر جگہ پر موجود ہے اس پر کوئی اعتراض کی بات نہیں ایک بندہ مجھے کین لگا اچھا اگر اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے تو ہمارا ایک سوال ہے میں نے کہا بڑے شوق سے کریں آپ سوال کریں ہم جواب دیں گے پھر ہم سوال کریں پھر آپ جواب دیں صرف سوال کریں نا سوال سنیں بھی باعت لوگوں کو سوال کرنے کا شوق ہوتا ہے جواب سننے کی حمد نہیں ہوتی جب سوال کرتے ہیں تو وہ سمیتے جبریل بھی اتر جائے تو آج جواب نہیں آنا اور جب جواب دیں تو پھر ان کا چیرہ دیکھنے والا ہوتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں جس شوق سے سوال کرو اسی شوق سے جواب بھی سنا کرو یا سوال کرنے چھوڑ دو یا جواب سننے کی حمد بھی پیدا کرو اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے نا اللہ میں بات سمجھے کی تفیق عطا فرمائے ایک شخص کہنے لگا اگر اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے تو بتائیں کیا اللہ بیت الخلا میں بھی ہے علیہ عزباللہ کیا اللہ سینمے میں بھی ہے کیا اللہ لیٹین میں بھی ہے اب آپ تو استعفراللہ کہیں گے لیکن آپ سے جواب نہیں بننا ہم نے استعفراللہ تو کہنا یا نہیں کی لیکن ہم نے جواب اس کا دینا ہے کیونکہ ہمارے ذیمے اس کا جواب ہے نا اچھا جی اگر اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے تو کیا آپ بتائیں اللہ بیت الخلا میں بھی موجود ہے میں نے فوراں سے پوچھا بیٹا یہ بتا مجھے یہ بتا کیا تو نے کچھ قرآن پڑا ہے وہ لوجوان کے لگا الحمدللہ میں تو قرآن کافظ ہوں پہلے یہ ہمارا سننی تھا بعد میں نسکر تیبہ سے ٹریننگ کی تو غیر مقلد ہو کر واپس آیا تو واپس آ کر یہ ترازات کرنے لگا میں جو رونانوتوں میں تمہیں کیسے سمجھاؤں آپ ذرا سمجھتے نہیں ہیں اور کہتا ہی مجاہد ہیں ہم بھی مجاہد ہیں ہم نے تو مجاہد سمجھ کر اس کا خیال کیا ہے پہ یہ تو دیکھ عقیدہ بھی تر سے ملتا یا نہیں ملتا جہاد تو عقیدہ کے لیے ہے اگر عقیدہ باطل ہے تیرے جہاد کو خدا کرے گا گیا اپنی اولاد کو سمالو اپنی اولاد کو بد عقیدہ لوگوں سے بہت دور رکھو اپنی اولاد کا خیال کرو ورنہ قیامت کے خدا نے پوچھ رہا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کا اپنے احل و عیال کا اپنے تعلق والوں کا عقیدہ کیوں ٹھیک نہیں کیا تھا وہاں پہ کیا جواب دیں گے خیر ہو لڑکا یہاں سے ٹیرنگ کی واپس گیا اور بدل گیا میں باللہ لزیر قسم اللہ یہ بات کہہ رہا ہوں واپس گیا تو مجھ پر اطراز کرنے لگا اچھا یہ بتائیں اگر اللہ ہر جگہ پر موجود ہے تو کیا لٹین میں بھی ہے اب اس کا مطلب ہی ہے اس کو یہاں موسکر میں یہ سوال سکھایا گیا تب ہی واپس سوال سمجھ کر گیا آنا تم نے بیٹا بھیجا کشمیر کے جہاد کے لیے انہیں اس کو ملحد بنا کے واپس بجوا دیا تو کیا کیا تم نے کشمیر کے جہاد کے اوپر کون سے حسان کر لیا اپنے بچوں کے عقیدے برباد مت کرو اپنے مذہب آل و سنت وال جماعت والے علماء کے ساتھ قولات کو بھیجا کرو اس کے لئے تبلیغ جماعت موجود ہے اپنے مجاہدین موجود ہیں اپنے مدارس موجود ہیں باطل کے ساتھ درور اولاد بیجنی ہے خیر وہ لڑکا کہنے لگا یہ بتائیں اللہ ہر جگہ پر موجود میں نے کہا جی ہر جگہ پر موجود پھر کہنے لگا اگر ہر جگہ پر موجود ہے تو بتائیں کیا بیت الخلا میں بھی ہے میں نے پوچھا بیٹا تو بتا کیا تُو نے کچھ قرآن پڑھا ہے کہتا جی الحمدللہ میں تو پورے قرآن کا حافظ ہوں میں نے کہا پھر تو مسئلہ سمجھانا تجھے بہت آسان ہوگا کہتا جی الحمدللہ میں قرآن کا حافظ ہوں میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے سینے میں قرآن محفوظ ہے تب ہی حافظ ہوگا نا حافظ تو وہی ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو کہتا جی الحمدللہ میں نے کہا چاہیے بتا کیا تیرے سینے میں قرآن موجود بھی ہے میں نے کہتا جی نہیں میں نے کہا موجود کیوں نہیں ہے کہتا ہے سینے میں تو قرآن موجود نہیں ہے میں نے کہا تو نے کہا محفوظ ہے میں نے پوچھا موجود ہے کہتا ہے نہیں میں نے کہا یا تو کیسا کم اقل ہے کوئی بندہ کہے میرے گھر میں گندم موجود تو نہیں محفوظ ہے میری جیب میں پیسے موجود تو نہیں محفوظ ہے میرے بینک میں لیکلاکھ ربیاں موجود تو نہیں لیکن محفوظ ہے اس بندے کو اقل مند کہہ سکتا ہے میرے سینے میں قرآن موجود نہیں ہے لیکن محفوظ ہے مجود ہوگا تو محفوظ ہوگا مجود نہیں ہوگا تو محفوظ ہوگا کیسے کہتے ہیں یہاں مجھے سمجھا گئی ساری آنیں ہیں ماننا تڑی اپنی مرضی سے ہے کہتے ہیں میرے سینے میں قرآن مجود ہے یعنی ہے اگلی بات بتا یا اس قرآن کریم کو بیت الخلا میں لکھ تریقا جانا جائز ہے کہتے ہیں بالکل نہ جائز ہے حرام ہے میں نے کہا چاہیے بتا تو کبھی بیت الخلا جاتا ہے تو جی ضرورت پڑھتی ہے تو فرشتہ ہے کہا نہیں جی بیت الخلا تمہیں جاتا ہو میں نے کہا جب تیرے سینے میں قرآن موجود بھی ہے اور قرآن تو بیت الخلا میں لے کر جانا گناہ بھی ہے تو جب تُو بیت الخلا میں جاتا ہے تو سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر بیت الخلا میں جاتا ہے تو سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر بیت الخلا میں جاتا ہے مجھے کہتا ہے یہ نہیں میں نے کہا پھر سینے میں قرآن موجود بھی ہے بیت الخلا میں لے جانا حرام بھی ہے تو بیت الخلا میں جاتا ہے پھر قرآن کہاں ہوتا ہے مجھے کہنے لگا کہ میرے سینے میں قرآن موجود ہے لیکن وجود اور جسم سے پاک ہے میں نے کہا اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے لیکن وجود اور جسم سے پاک ہے جس طرح قرآن یہ موجود ہونا یہ صحیفہ جو ہے اس کو لے جانا حرام ہے جو سینے میں اس کو لے جانا حرام نہیں کیونکہ وہ بلا جسم ہے نا تو بلا جسم پر گناہ نہیں ہوتا خدا موجود بلا جسم ہے خدا موجود بلا جسم ہے میں نے کہا اور کچھ سوال کرو ہمیں پتا چلے میں بتائیں یہ رہا تھا کہ دیوبند کا عقیدہ کیا ہے اللہ کی ذات کہاں موجود ہے ہر جگہ موجود ہے دیکھو نقل اقل دونوں اس کے مطابق چلتی ہے دیوبند کا عقیدہ بالکل اقل کے خلاف بھی نہیں اور نقل کے خلاف بھی نہیں